آئیے دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے آگے اور اس بیچے انتراشری بادروں کے جانے مانے ویشش ہے کہ عجی بگگا صاحب ہمارا ساتھ کرکر میں ہو چکے ہیں شاویل اور آج لمبے سہمے بعد سٹوڈیو میں درشن دینے سر سواگت ہے تینکیو آنیل جی دنیواز صاحب سٹوڈیو میں پڑھانے کے لیے اچھی بات یہ ہے دو چیزیں اچھی ہوئی آج صبح صبح ایک تو آپ کے درشن اور دوسرے کوئی بھی خراب خبر ویکنڈ پہ نہیں آئی تو کیا ہوا مطلب سب چھٹی کے مون میں تھے یا میں نے آج صبح رہے آپ کا ایڈیٹرز ٹیک دیکھا میں نے یہی بولا کہ آپ دیپ کو کہہ رہے تھے کہ کوئی خبر کوئی بری خبر نہیں ہے بہت اچھا رہا سب چھنگا ہے جی سب چھنگا ہے نیل جی تو کیا ہوا ہے کہ جو دو بینکس ہیں تھوڑے ہلے ہوئے ان کو اور ٹائم دیا ہے امریکن ریگولیٹر نے اور ایک فانانشل سٹیبلیٹی میٹنگ انہوں نے کی تو جہاں جینٹ ایلن نے ہیڈ کیا پاول بھی تھے اور اس کے بعد بھی وقت ابھی یہی آیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اگر بڑھانا پڑا میجرز تو بڑھائیں گے بہت ابھی سٹیبلیٹی پہ ہمیں کچھ ایشو نہیں لگتا اور وہی نمبرز کی بات آ جاتی ہے جو فرائیڈے کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فیڈ کی جو لینڈنگ وینڈو ہے وہ لگ بگ 300 بلین ڈالرز پہ ہی اٹک گیا ہے اس سے زیادہ نہیں بڑا ہے منی مارکٹ فنڈ میں دیکھیں 300 بلین ڈالرز نئے آئے ہیں مارچ میں تو ڈیپوزٹ سے نکل کے منی مارکٹ فنڈ میں گیا ہے پیسہ یا بڑے بینکس میں پیسہ جا رہا ہے اور جو فیڈ کا پھر فرائیڈے شام کو فریڈ کے بھی نمبر آئے ان کے ڈیپوزٹ کے نمبر وہ اتنے نہیں گرے 98 بلین ڈالر پچھلے ہفتے میں گرے ہیں تو ایک ٹھہراو آ گیا ہے جو بینک سے پیسہ نکل رہا تھا اور وہ اگر آ جاتا ہے پھر کانفیڈنس ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ہفتہ تھوڑا نازک یہ ہفتہ نکل جائے اب رہی بات یورپین بینک دوئش بینک کی اس میں بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کچھ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کریڈٹ سوئیس سے کمپیر کر سکیں الٹا پچھلے سال اچھے پیسے انہوں نے بنائے پانچ بلین یورو سے زیادہ کا پروفٹ تھا ہاں یہ بات ضرور ہے پرائیس ٹو بک انیل جی پوائنٹ تھری ہے جیسے کریڈ سوئیس کی پوائنٹ ٹو تھی تو مارکٹ میں ہونسلا نہیں ہے ان سب بینک پہ اتنا نیچے تریڈ کر رہا ہے پوائنٹ شریح بک ویلیو سے اتنا نیچے ہمارے پیسی بینک جیادہ پیٹ رہے ہیں ہمارے تو آٹھ ہٹھ آٹھ پہ ہوتے ہیں اور پرائیویٹ سکٹر بینک چار اور پیسیو ایک سے اوپر تو یہ ہی ہے کہ اور اس میں میں بہت پوچھا لوگوں سے بھی بھئی کیا پروبلم ہے یورپ میں بھی سب اچھمبت ہی تھے بولے دیکھیں یہ کانٹیجین ہوتا ہے جب سینٹیمنٹ بگڑتا ہے تو ایک سے دوسرے گھر آگ لگتی جاتی ہے بینہ سوچے سمجھے لوگ بیچ رہے ہیں اور دوسرا بات جو نکل کے آیا کہ ان کا 28 بلین ڈالرز کا ایکسپوزر ہے یو ایس کمرشیل ریل اسٹیٹ میں جو ان کی بک کا ساتھ پرتیشت ہے وہاں پہ گڑ بڑھ ہے اب سلیکون ویلی بینک دیکھیں اس کا 45 پرتیشت کمرشیل ریل اسٹیٹ میں لینڈنگ تھا اور یہ کوویٹ کے بعد ہم نے دیکھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بلیک سٹون نے جس طرح سے ان کے ایک ایس پی میں نے ڈیفولٹ بھی کیا کمرشیل ریل اسٹیٹ میں جو لینڈنگ تھا ان کا بوروینگ تھا اس پہ ڈیفولٹ بھی کیا اور ان کے جو ریٹ ہیں کمرشیل ریٹ اس پہ بھی انہوں نے پابندی لگائی تھی ویڈرولز پہ تو تھوڑا گڑ بڑ وہاں سے ہے بٹ اتنا بڑا بینک وہ مطلب میں نے ڈویچ بینک میں کام کیا ہے دیکھا ہے اس کو جرمنی میں جا کے ملا ہوں کسٹمرز کو وہ سٹیٹ بینک آف جرمنی ہے انل جی یہ سوچیں 32 پرتیشت ڈیپوزٹ انشورد ہے مطلب ریٹیل یورپین کے ڈیپوزٹ سے تو وہ کریٹ سوئیز نہیں ہے کہ ویلتھ اتنا بڑا ہے کہ پورا بیٹھ جائے وہ سٹیٹ بینک آف جرمنی ہے ایک تو وہ ڈوبنے نہیں دیں گے کیونکہ ان کا اپنا ہے آپ دوئیچ بینک میں بھی کام کر چکے ہیں پانچ سال کام کیا ہے تو آپ سے زیادہ تو کون اتنا نزدگی سے جانتا ہے مطلب ہمارے میں سے تو دیفنیٹلی مطلب جب آپ نے پانچ سال وہاں بتایا ہے کہیں بھی دور دور تک جو کمپیر کر رہے ہیں لوگ جو ڈر رہے ہیں کہ بھائی دوئیچ بینک کا بھی حال کریٹ سوئیز نہیں ہے وہ تو کہیں ہے ہی نہیں ایسا نہیں ہے بالکل اور انہوں نے صالیڈ بینک ہو گیا ہے کیونکہ پچھلے دس سال جو ریسٹرکچرنگ چلتی رہی ہاں ہزار آٹھ کے بارہ باد کی وہ کافی کلین اپ ہوا تو ویسا نہیں ہے اب یہ ہی ہے کہ پرمنینٹ ہیچ فنڈ والے ہوں کے ہیں سائٹس جو ہر وقت ہی یہ گڑ بڑ کرتے رہتے ہیں اب آپ دیکھئے سارے آگر آپ ڈریویٹیوز پوری دنیا کے ملائیں تو کہتے چار سو ٹریلین ڈالرز کے ڈریویٹیو پڑے ہوئے ہیں یہ وہ تو اب ہوتا ہے اگر میں بھی آج ایک بینک نفٹی خرید لو بولیں گے جی اتنے کروڑ کا ایک آپ کا آپ کا ایکسپوزر ہوگا تین سو روپے بٹا پچھس روپے کا برابر ہے بڑ وہ دکھائیں گے کروڑوں کا ایکسپوزر نوشنل ایکسپوزر کی بات ہوتی ہے تو وہ تو کبھی ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ اس کو وینڈ ڈاؤن کریں اور دنیا بچ جائے اور اچھر شرما نے بہت ایک لیک لکھا تھا دو سال پہلے اور ابھی پھر سے ویکنڈ کو ان کا ایف ٹی میں ایک لیک تھا انل جی تو فانانشلائزیشن جو کہتے ہیں کہ بھئی آپ سو روپے کی جی ڈی پی بناتے ہیں دنیا میں وہ چار سو روپے کا ہو گیا تھا تو سو روپے کے اوپر چار سو روپے کا فانانشل انسٹرومنٹ کھڑا ہے اس کے اوپر آپ ڈریویٹیو اگر لگا دیجئے جو اسے پندرہ گناہ ہے یا بیس گناہ ہے اس کا تو سوچئے کتنا بڑا ہو جاتا ہے وہ ڈریویٹیو کا نوشنل بٹ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈریویٹیو آپ انوائنٹ کریں گے یا کچھ تو وہ نکال کے ڈویچ بینک پہ لوگ کہہ رہے تھے جی فورٹی نائن ٹریلین کا ایکسپوزر ہے اب یہ تو سب کاؤنٹر پارٹیز کے ساتھ ہے اگر میں کسٹمر ہوں مجھے روپی پہ ہیچ لینا ہے میں جاؤں گا ڈویچ بینک کے پاس میرا یہاں جپان سے پیسہ آنا ہے وہ کریں گے پھر وہ کسی جپانی بینک سے اس کو ہیچ کریں گے جا کے اور ہو سکتا ہے تین چار باری وہ پیسہ گھومیں جو یہ تین سو بلین امریکن سسٹم سے نکلا ہے ڈپوزٹ سے وہ کہاں گیا ہے سادہ تر وہ ایک ہے فیڈرل ہوم لونز ایجنسی جو فیڈرل ان کے فیڈرل ر بی آئی کا ہی جیسے نیشنل ہوسنگ بینک ویسا ہی ہے وہ لونز دیتا ہے بینکس کو تو یہاں سے دیپ ڈپوزٹر تھے انہوں نے نکال کے پیسے منی مارکٹ فنڈ کو دیے ابھی آپ جیسے کہہ رہے تھے منہ پورم وغیرہ یہ میوچول فنڈ کا تو وہ منی مارکٹ فنڈ نے جا کے انیل جی کو دے دیا وہ جو فیڈرل ہوم بینک ہے اور میں بینک ہوں چھوٹا بینک میرے ڈپوزٹ نکل گئے تھے میں نے جا کے وہ تین سو بلین لے لیے تو گھوم پھر کے پیسہ گھر آ گیا ہے اونرشپ بدل گئی ہے دی رسک ہو گئی ہے کہ میرا اننشور ڈپوزٹ تھا یا اس نے گورنمنٹ کے بانڈ خریدے ہوئے ہیں گورنمنٹ بانڈ ہولڈ کرنے والے نے بینکس اس کو دے دیے میوچول فنڈ نے ہاؤسنگ بینک کو دے دیے ہاؤسنگ نے بینکس کو پورا کر دیا چلو میں آپ کو ڈسکاونٹ وینڈو دے رہا ہوں آپ کانفیڈنس بنائی رکھو پیسہ گھوم کے آ گیا ہے زیادہ تر بٹ یہ ہے کہ سنٹیمنٹ جب بگڑتا ہے اس لئے فائنائنس کو بہت کیرفولی ہینڈل کرنا ہے آج سویرے آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر بجٹ کے دن یہ آتا کتنا مارکٹ ہل جا یہ ٹھیک بات نہیں ہے دیکھیں آسٹریلین کے ساتھ میں نے کام کیا ہے سنگاپور گورنمنٹ تیماسک کے ساتھ کام کیا تین سال دیتے ہیں آنیل جی کہ ہم یہ چینج کرنے والے ہیں آپ لوگ اپنا بزنس موڈل ٹھیک تیار کرنے اور کسٹمر کو بھی ٹائم ملتا ہے دیکھیں تین سال میں یہ ہونے والا ہے تین سال مد دیجے ایک سال تو دیجے یہ کیا بات ہوئی اور فروری ون کو بھی بول دائتے ہیں دو مہینے مل جاتے ہیں لوگوں کو پچانے کے لئے جیسے ابھی لائیف انشورنس دیرے دیرے آ رہے ہیں لائن پر کہ اچھا اتنا امپیکٹ آئے گا پانچ لاکھ کا دیرے دیرے لوگ سوچ کے آ رہے ہیں ابھی اگدم سے تین چار دن میں آپ کیا لوگ اندھا دون پیسے ڈال رہے ہیں کہ اکتیس مارٹ سے پہلے ڈال لو وہ سب اور یہ ان بی اپسی کو فنڈنگ کون دے گا یہ جو انٹینڈڈڈ سیکنڈ آرڈر ہوتا ہے وہ بیروکرات جو بیٹھا ہے وہ ریوینیو ڈپارٹمنٹ میں ہی بیٹھا ہے کہ اس کو ایسٹریٹی میں بڑھا دوں اتنا بڑھ جاتا ہے اس کو بڑھا دوں وہ گولڈن گوز بھی ہو جاتا ہے ہر لیول وہ لیفرز کا باتا ہے کہ بھئی آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں تو آمدنی کم ہوتی جاتی ہے سرکار کے آپ ایسے بڑھاتے جائیں گے تو لوگ اس سے نکل کے اور یہ نہیں ہے کہ بینکس میں ڈپوسٹ بینکس تو بھارت نے پچاس پرسنٹ تو بھارت کا فننیشل ہولڈنگ بینکس میں پڑھا ہی ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی جا کے ابھی بینکس ڈھونڈھونڈ کے ڈالے گا جو میوچول فنڈ والا تھوڑا سمارٹ انویسٹری تھا وہ کچھ اور اب نجات کریں گے یا ہائر رسک لیں گے کچھ ایکوٹی پروڈکٹ نکل آئے گا وہ تو نکال لیں گے طریقہ کچھ نے کچھ تو نکال ہی لیں گے تو ایک سال بعد بھی پھر سے روس باہیں چڑھاتا ہوا دکھ رہا ہے صحیح کیا ہے خبر کہ بیلاروس میں جا کر وہ نیوکلیر ویپنس لگانے والے ہیں کیوں ابھی کیا ہو گیا نہیں بس وہی ہے کہ تھوڑا اور سب کو انسرٹینٹی لا رہے ہیں لوگوں کے دماغ میں ویسٹن یورپ کے تو تھوڑا اور نسدیک آ جاتے ہیں تو صرف میں آج صبح میں جو سوچا تھا میں اور دیب بات کر رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ فائننشل اسٹیبلیٹی اگر آ جائے امریکہ میں انفلیشن نیچے آ جائے تو بھول جائیں گے تو روس کو تو فائننشلی نقصان کرنا ہے امریکہ کا نیٹو کا یورپ کا اس ڈائریکشن میں تو نہیں ایسا کچھ کرنا ہے کچھ ہو سکتا ہے قوائٹ پوسیبل اور ساتھ میں چائنا بھی ملا ہوا ہے تو تین دن جس طرح سے زی جن پنگ وہاں بیٹھے تھے یہ بہت ہی اچمبے کی بات تھی کہ تین دن راجپتی کو اس طرح سے بتانے تو کافی چیزیں چوالس تو افیشل قرار ہوئے ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں کچھ زیادہ نہیں ہے بٹ اندر کیا بات ہوئی ہے وہ تو سیویلائزیشنل جو فائٹ ہے اور روس ایسا دیش ہے پوٹین کے نیچے انیل جی کے آپ اگر انڈیویجوال کرٹک بھی ہیں تو وہ اس کے پیچھے بھی پڑ جاتے تو وہ ڈیسیڈنٹس ہوں دور دور تک ڈھونڈ کے لاتے لوگوں کو کہ بھئی کسی نے بھی کچھ کیا ہے تو اب یہ جو بولا ہے بیلاروس میں نیوکلئر ویپنز رکھیں گے یہ ایک پرووکیشن بن جاتا ہے جیسے امریکہ کا وہ ڈرون گر آیا اور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں پہلے تو ڈینائل کیا جب ویڈیو نکل کے آ گیا پھر ان پائلٹس کو انہوں نے آوارڈ کر دیا نیشنل ہیروز بنا کے ان کو میڈلز دیے گئے تو امریکہ کے جو بلنکن ہے انہوں نے تو کہا کہ یہ تو بلکل نوسیقی پائلٹ تھے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا کئی سو ملین کا پلین گرا سکتے تھے اور اس کو آپ ریوارڈ کر رہے ہیں تو یہ ابھی پوسٹرنگ بہت چل رہی ہے بٹ نیوکلئر ویپن موف کرنا کیونکہ یوکرین اور بیلاروس ڈی نیوکلئرائز تھے انہوں نے اپنے گیو اپ کر دیے تھے نیوکلئر ویپن اور ایک بقاعدہ ٹریٹی ہے امریکہ کے ساتھ کہ ان کے ریجن میں آپ نہیں رکھیں گے تو ریشیا نے سارے نیوکلئر پروڈکشن ٹریٹیز بھی ہٹا دیے اور یہی جانکار یہی کہہ رہے ہیں دیکھیں چائنہ کے پاس آج کے دن میں چھین سو نیوکلئر بم ہیں امریکہ اور روس کے پاس پندرہ سو سے زیادہ ہیں شاید تین ازار بھی ہوں تو چین بڑی تیزی سے پروڈکشن میں لگا ہوا ہے نیوکلئر بم تو ایک دو فوڑوں تو اس سے کام ہو جاتا ہے اتنی تنی بنانے کی ضرورت کیا ہے ہیش ٹیگ جس ٹاسکنگ آپ کا یورینیم نکل کے آرہا ہے اچھا کرو کیا اس کا پھر اس کو بلا بلا یہ تو پروڈکٹیو کام میں بھی تو لے سکتے اس سے نکلتا ہے ڈیپلیٹیڈ جب ہوتا ہے اور اس کو پھر کر کے انریچ کر کے وہ اٹھارہ مہینے کا ایک پروسس لگتا ہے اس سے پھر نکل کے وہ ویپن گریڈ یہ بھی آپ کو آتا ہے سر پڑھائی کی یا کئی مطلب کوئی مووی دیکھی کہاں سے آئے مووی ہے یہ راکٹ بوائز اس میں ہمارے ہومی بابا جب کہتے ہیں اور ان کا یہ ہی تھا بہت اچھا انہوں نے نکالا کہ جب امریکہ یورینیم نہیں دے رہا تھا اور بم بنانا تھا تو تھوریم کے ساتھ وہ ڈیپلیٹیڈ یورینیم کو آپ ڈال دیجئے ریاکٹر میں اٹھارہ مہینے کے بعد انریچ یورینیم تو ایران بھی یہی کر رہا ہے چائنہ بھی یہی کر رہا ہے یہ جو آپ بتانے یہ فیزکس کا سبجکٹ مانا جائے گا اٹومک فیزکس بول سکتے ہیں بگر صاحب یہ جو اس وی بی کو خریدنے کی بات آ رہی ہے جی فرس سیٹیجنس بینک جو ان سے آزی سائز کا تھا ڈبل سائز کا خرید رہا ہے ٹھیک تو کر رہا ہے کیونکہ اس کا سائز کم ہو گیا نا انیل جی بینک بینکرپٹسی میں آ گیا اور یہ بریج بینک خرید رہے ہیں تو FDIC نے کیا کیا کہ سیلیکون ویلی بینک تھا کہ ایک سو پچھتر بلین کے ڈیپوزٹ تھے اور اس سے تھوڑے کم کے لون اور انویسمنٹ تھے اس کو انہوں نے ایزیوم کر لیا اور ایک بریج بینک بنا دیا سیلیکون ویلی بریج بینک اب جیسے سگنیچر بینک نیو یورک میں بیچا تھا انہوں نے پچھلے ہفتے ایک اور بینک رز ٹرسٹ کو ویسے ہی دو اس میں لیندار تھے اور ڈیڈ لائن تھی کہ سنڈے امریکہ میں آفرز کھولے جائیں گے تو انہوں نے کل بیڈ کیا ہے اور اب جو نکل کیا رہے سٹیٹمنٹ بتا رہے تھے ایف ڈی آئی سی کے ویب سائٹ پہ کہ یہ منظوری مل گئی ہے اس میں کیا ہوگا کہ آج سے ہی تو سوموار مارٹ ستائیس سویرے سے ہی جو بھی ڈیپوزیٹر تھے وہ فرس سٹیزن بینک کے ڈیپوزیٹر بن جاتے جو ایس وی بی کے تھے تو وہ ایک پروفٹ میکنگ بینک ہے ایک بلین ڈالر کا پروفٹ ہے پچھلے سال کا آٹھ بلین کی مارکٹ کیپ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایف ڈی آئی سی کا جو خرچہ ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک ہمارا انمانت بیس بلین ڈالر لگا ہے ڈیپوزیٹر کو بچانے میں تیسرا ڈیپوزیٹر تو پورے ہو گئے آہ ہول بنا دیا گیا کہ ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا اس میں سے آدھا لون بھی وہ ایزیوم کر لیں گے تو لون کے اوپر انہوں نے بولی لگائی ہے تھوڑا ڈسکاؤنٹ پہ ان کے لون لیے ہیں اور ابھی دو ہفتے کا ٹائم تو مل گیا ان کو دس مارٹ سے ابھی تک تو کافی ڈیو ڈیلیجنس تو ہو گئی ہوگی کہ کتنا اس میں ہے بٹ ہمیں بڑی بات کیا دیکھ نی ہے کہ دو میں سے دو بینکرپٹسیز میں امریکہ نے پرائیویٹ سیکٹر کے بینکرز کو پروتساہیت کیا خریدنے کے لئے اب رہ گئی بات فرس اس سے بہت کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے کہ چلو آپس میں ہی کروا کے سرکاری پیسہ کم لگ رہا ہے اور ایک بھی پیسہ دیپوزیٹرز کا نہیں ڈوبہ یہ بہت اچھی بات ہے اس سے مارکٹ کو تھوڑا بہت کانفیڈنس آنا چاہیے نیل جی